بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں فنانس اور اکنامکس کا ایک سٹوڈنٹ ہوں پہلی بات یاد رکھیں اصل جہاد اللہ جلال شانو کا یہ مبارک دین خود کرتا ہے جس طرح ایک کمپیوٹر سافٹ ویر ہو جیسے ونڈوز ہو وہ کمپیوٹر کے بغیر بیکار ہوتا ہے جب تک کہ انسٹال نہ کر دیا جائے اسی طرح روح جو خود بھی ایک طرح کا سافٹ ویر ہے کہ جسم کے بغیر بیکار ہوتا ہے روح کو جسم میں انسٹال کیا جاتا ہے تو دونوں مل کے کام کرتے ہیں اسی طرح مسلمان مسلمان اللہ کے مبارک دین کو جو ایک طرح کا سافٹ ویر ہی ہے یہ اپنے جسم پر لاغو کریں اس کو جسم دیں اللہ کا مبارک دین میدان میں ہوگا تو کفر کی شکست ہوگی یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس اپلائیڈ فیزکس والے تو ہیں اپلائیڈ اسلامیات والے نہیں ہیں حضور رضی اللہ عنہ فرماتے تھے مفہوم یہ ہے اللہ برائی کو برائی سے ختم نہیں کرتا بلکہ اللہ برائی کو نیکی سے ختم کرتا ہے یعنی ہم نے کسی برائی کو ختم کرنا ہے تو مقابلے میں نیکی لانی پڑے گی مخصوص برائی کو خاتمے کے لئے مخصوص نیکی ہوتی ہے جیسے زنا کو ختم کرنے کے لئے نکاح ہے اگر زنا کو مکمل ختم کرنا ہے تو نکاح کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی طریقے پر سستہ اور آسان بنائیں گے جیسے ہی نکاح کا علاج نکاح علاج ہے زنا کا اسے ہی کرز حسن علاج ہے سودی کرز کا یاد رکھیں کرز حسن میدان میں نہیں ہے اور اسے خلا پیدا ہو گیا اور خلا کا اصول یہ ہے کہ خلا کبھی خالی نہیں رہتا خلا کو جو بردے اسی کا ہو جاتا ہے خلا اچھا برا نہیں دیکھتا اس وقت اس خالی جگہ کو سودی کرز نے بھرا ہوا ہے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں ہم باہر ہیں اس سلائیڈ میں ہم آپ کو صدقہ کرز حسن اور انسانی مزاج کے حوالے سے کچھ باتیں بتائیں گے پہلی بات تو یہ کہ جس زمانے میں ایمان کا مزور ہو اس زمانے میں کرز حسن کا ثواب صدقات سے بہت بڑھ جاتا ہے اور یہ ابھی میں آپ کو ایک حدیث میں بتاتا ہوں لیکن اس کے علاوہ قرآن میں بھی کرز حسن کے حوالے سے احکامات آئے ہیں قرآن شریف کی سب سے لمبی آیت جس کو آیت مدائنہ کہتے ہیں وہ قرص کے آداب سے متعلق ہے تفصیل علماء کرام سے معلوم کی جائے سکتی ہے حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ میراج کی رات میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا صدقے کا ثواب دس گنہ اور قرص کا ثواب اٹھارہ گنہ تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اے جبرائیل کیا وجہ ہے کہ قرص کا ثواب صدقے سے زیادہ ہے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس لیے کہ مانگنے والا سوال کرتا ہے حالان کے اس کے پاس کچھ ہوتا ہے اور قرص مانگنے والا ضرورت کی وجہ ہی سے قرص مانگتا ہے آپ نے اس میں human behavior دیکھا یعنی صدقات والا اس کے پاس پہلے سے کچھ ہو پھر بھی صدقہ خیرات کی لائن میں کھڑا ہو جاتا ہے اور یہی بات ہم نے سیلاب اور زلزلے کے زمانے میں دیکھی ہے لیکن آدمی قرص نہیں مانگتا ہے جب تک کہ وہ ضرورت مند نہ ہو جائے یعنی قرص یہسا طریقہ ہے ہمیں یہ ساری مدد قرص کے ذریعے کرنی چاہیے کیا حکومت والا کوئی بندہ سن رہا ہے قرص کے ذریعے مدد کریں گے تو ہمارا پیسہ صحیح حقدار تک پہنچے گا قرص حسن کی تعریف پہلی بات میں سود کے خلاف ہوں لیکن بینک کے باقی پروسس کے میں خلاف نہیں ہوں تو قرص حسن کا مطلب بغیر سود کے قرص ہے ہر وہ قرص جو آمدنی کمائے سودی قرص ہوتا ہے یہاں آمدنی سے ہر معاشی یا غیر معاشی آمدن مراد ہے پس اگر ایک شخص قرص لینے کے لئے قرص لینے سے پہلے آپ کو دن میں دو دفعہ سلام کرتا تھا اور اب آپ کا مخروض ہونے کے بعد دن میں تین دفعہ سلام کرتا ہے تو یہ تیسرا سلام سود ہے سود کے بغیر قرص کو قرص حسن کہتے ہیں پاکستان میں اخوت ایک ایسا ادارہ ہے جو قرص حسن کے بہت قریب پہنچ گیا ہے اللہ اور ترقی نصیب فرمائے عملی طور پر قرص حسن کی تربیت آداب وغیرہ اخوت والوں سے سیکھنا چاہیے قرص حسن صدقات کے مقابلے میں زیادہ بہتر زیادہ بہتر ہے زیادہ بہتر موڈ آف فنانسنگ ہے طریقہ تمویل ہے اور یقینی طور پر حقیقی ضرورتمند تک پیسہ پہنچاتا ہے جو اسے میں نے پہلے بھی عرض کیا قرص حسن کے غیر موجودگی ہماری بہت بڑی کمزوری بن گئی ہے یہ میرے ٹیچر کہتے تھے کہ زنجیر کی زیادہ سے زیادہ مضبوطی کتنی ہوتی ہے اور پھر ان کا اپنا ہی جواب تھا جتنی اس کی کمزور ترین کڑی مضبوط ہو تو جناب قرص کا یہ ایریا امت کا بہت بڑی کمزوری بن گئی ہے اور یہی کمزوری ہے جس سے سود والے فائدہ اٹھا رہے ہیں اچھا جی اب ذرا یہ یاد رکھیں کہ قرص حسن وہ نہیں کی ہے جو سودی قرص کو مٹائے گا وہ ایکنامکس والے کہتے ہیں اگر باقی سب کچھ اسی طرح ہو ایکنامک والے سمجھ رہے ہوں گے فرض کریں کہ آپ کے شہر میں بیق وقت سودی قرص اور قرص حسن دونوں کے ادارے موجود ہیں آپ کو قرص کی ضرورت پڑ جاتی ہے آپ قرص لینے کس سے جائیں کس کے پاس جائیں گے اور ظاہر ہے قرص حسن والوں سے پس جتنا آپ قرص حسن کو عام کریں گے یاد رکھیں اتنا سودی قرص والوں کا سود کم ہوتا جائے گا اتنا جو ہے ان کے آمدنی گرتی جائے گی وہ ادارے تباہ ہوتے جائیں گے یہ ہے وہ جہاد جو ہم مسلمانوں سے رہے گیا اس جہاد کو امام ابو خنیفہ رحمہ اللہ نے کیا مگر آج احناف اس سے ناواقف ہیں ناواقف لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ قرص حسن صرف غربہ و مساکین کے لئے ہے جبکہ امام ابو خنیفہ رحمہ اللہ نے جو خود مالدار تھے انہوں نے خود قرض لے کر اپنے کاروبار میں لگایا اور کمائی کی اور قرض ویسہ کا ویسہ واپس کیا قرض حسن کی ریکوری سودی قرض سے بہتر ہوتی ہے یہ بھی اگین وہی اکنامک سوالوں کی بات ادر تنگ ریمیننگ دا سیم فرض کریں زید نے ایک لاکھ روپے سود پہ قرض لیا عمر نے ایک لاکھ روپے ہی قرض حسن پہ لیا آپ کے حال میں بھاگنے کا امکان کس کا زیادہ ہے زید کا یا عمر کا ظاہر ہے زید کا کیونکہ اس نے سود پہ قرض لے رکھا اور ہر دن اس کا مسئلہ بڑھ رہا ہے پہ ثابت ہوا کہ ریکوری کے اعتبار سے قرض حسن سودی قرض سے بدرجہہ بہتر ہے مزید ثبوت کے لئے قریبی اخوت دفتر جا کر ریکوری کے شرح خود معلوم کر لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے افسوس کی بات ہے کہ پرادکٹ ہمارا بہتر ہے ہم مسلمانوں کے پاس اللہ کا بہترین دین ہے بہترین پرادکٹ ہمارے پاس ہے اور کاروبار اور لوگ کر رہے ہیں مزے اور لوگ کر رہے ہیں ویسے سودی قرض حسن جو آپ کسی علماء کرام سے معلوم کر لیں امام ابو خانیفہ کی زندگی ذرہ پڑھ لیں قرض حسن منافع بخش ہے قرض حسن کا نظام بہت سادہ اور آسان ہے قرض حسن کا نظام میں حساب کی ضرورت بہت کم پڑتی ہے کیوں؟ بھئی سیدھی بات ہے یہ بات ہوتی ہے کتنا قرض لیا جی ہزار روپے کتنا واپس کرنا جی ہزار روپے فقط گنت نہیں آنی چاہیے یہ حساب کتاب کی ضرورت ہے اس کا مطلب یہ ہوا بہت کم تعلیمی آفتہ سٹاف سے بھی کام چل جائے گا اس کا مطلب مزید مطلب یہ ہوا کہ قرض حسن کے نظام کو تنخواہ موجود اور سودی بہنکار نظام کے انقابل میں بہت کم دینی پڑھیں گی مزید یہ کہ سادہ ہونے کی وجہ سے قرض حسن کا نظام آوام کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا جب وہ سمجھیں گے کہ اس نظام میں ہمارا فائدہ ہے تو وہ دل سے محبت بھی کریں گے اور حفاظت بھی کریں گے قرض حسن کا نظام معاشرے کی سطح پر ہو تو مزید مؤثر ہو جاتا ہے یاد رکھیں صدقات جو ہے فرد کی سطح پر بہتر رہتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ جو ہمارے ایکاؤنٹ سے زکاة کاٹ کر لوگوں میں تقسیم کرتی ہے اس میں کئی دفعہ پر ہم نے غلطیاں ہوتی دیکھی ہیں اور اس پیسے کو غلط لوگوں تک پہنچتے دیکھا ہے یہی بات میں نے سہلاب اور بے زلزلے والے موقع پر کہ کیسے صدقات کے لئے کتارے کھڑی ہو جاتی ہیں یاد رکھیں فرد کے سطح پر صدقات اس لئے بہتر ہوتے ہیں کہ فرد فرد کو پہچانتا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ کون ہے اور اس کے مطابق وہ صدقات دیتا ہے کرز حسن اس کے مقابلے میں معاشرے کی سطح پر زیادہ بہتر رہتا ہے کیونکہ جب فرد کسی کو کرز دے دے اور وہ بالفرد ایک ٹیچر ہے جس نے اس کو کرز دے تو وہ جا کے اپنے ٹیچنگ کرے گا کہ اس سے کرز اصول کرے گا لیکن جب معاشرے کی سطح پر ہو تو وہ پھر اس کے مخصوص لوگ ہوتے اور ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ کرز اصول کرنے کے لئے جاتے رہتے ہیں ان کا اور کوئی کام نہیں ہوتا جب معاشرے کی سطح پر کرز کے کھاتوں یا جن کو ایکاؤنٹس کہتے ہیں ان کے ساتھ ایک اور چیز آ جاتی ہے جس کو کلیرنس کہتے ہیں تصفیہ کا نظام آ جاتا ہے اسی صورت میں کرز کرز کو کٹتا ہے اور معاشرے پر کل کرز بہت کم رہ جاتا ہے جن لوگوں نے مرکزی بینک کے کلیرنس کا نظام پڑھا ہے ان کو یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی میں نے آرہی ورپریزنٹیشن میں انشاءاللہ مزید تفصیل سے بات کرلوں گا بارل یہ دونوں نظام مل کر خود کرز کو پیسہ بنا دیتے ہیں ہاں جی خود کرز کو اعتباری ذر بنا دیتے ہیں کریڈٹ بنا دیتے ہیں اور یہ معمول سے کئی گنہ زیادہ بہتر کام کرنا شروع کر دیتا ہے یہ چیز کنگ قبیلے والوں کے نہیں آتی تھی ظاہر ہے وہ بچارے سادہ لوگ تھے اس بنا پر ان کا کرز حسن کا باٹر جیسا نظام جدید پیسے سے ہار گیا یہی ہم برسیر والوں کے ساتھ ہوا جب انگریزوں کا لائے ہوا پیسہ کے سامنے ہمارا پیسہ ہار گیا اچھے جی شرح سود کا بچتوں سے ہمارا دعویٰ ہے کہ منفی تعلق ہے کیا ہم کہنا جاتے ہیں کہ the larger the rate of interest the smaller will be the total savings and vice versa the smaller the rate of interest the larger will be the savings یاد رکھیں یہ بات لوگوں کے عام سوچ کے خلاف ہے لیکن میرے پاس دلیل یہ ہے لوگ بجت اس لیے نہیں کرتے کہ بینک والے بچت پر سود دیتے ہیں لوگ بچت اس لیے کرتے ہیں کہ مستقبل میں ضرورتوں میں کام آئے بالفرض بچی کی شادی گرنی ہے جب شرح سود گرتا ہے تو کاروبار میں رسک کم ہو جاتا ہے جب کاروبار میں رسک کم ہوتا ہے تو پیسہ بینک سے نکل کر کاروبار میں آتا ہے پرڈکشن ترقی کرتی ہے لوگوں کو رزگار ملتا ہے لوگوں کو رزگار ملتا ہے تو وہاں سے وہ پیسہ کئی گنہ زیادہ ہو کر واپس بینک ہی میں آ جاتا ہے یاد رکھیں کاروبار میں لگا پیسہ کہی نہیں ہوتا بینک ہی میں ہوتا ہے گھر کبھی نہیں جاتا کیونکہ گھر میں پیسہ رکھنے سے چوکی داری کا اضافی خرچہ برداشت کرنا پڑتا ہے بینک میں پیسہ مفت میں محسوس ہوتا ہے یوں بینک میں بچتیں بہت بڑھ جاتی ہیں یہ دلیل کینز کی ہے جو ایک نام اس کا بابا ہے کاش ہم ایک نام ایک سی کو جانتے ہمارا دعویٰ ہے کہ شرحسوس صفر بلکہ تھوڑا بہت منفی بھی ہو جائے تب بھی لوگ بینک سے پیسہ نہیں نکالیں گے کیونکہ چیک سے ادائیگی میں کئے فادے ہوتے ہیں آپ کا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ